موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے آمین تو بتائیے کیسے آپ سب لوگ میں آپ کافی بہتر ہوں اللہ کا شکر ہے کیونکہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی تھی فیور، فلو ساری چیزیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے لاسٹ ویڈیو بھی میں نے تھوڑے ون ویک کے بعد ہی ڈالی کیونکہ طبیعتیں بلکل صحیح نہیں تھی اب کچھ طبیعتیں بہتر تھیں تو بس ہم لوگ ویکنڈ پر نکلے تھے اور آپ جانتے ہیں ہمیشہ میرا ہر ویکنڈ آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے میں ہر چیز آپ لوگ کو شیئر کرتی ہوں تو بس بچوں کے ایکزیمز ختم ہو چکے تھے کافی پیٹر تھا اور موسم تو بہت ہی اچھا ہونے لگا ہے دن تھوڑا سا گرم ہے پر راتیں کافی چھنڈی ہو گئی ہیں تو ہم لوگ نکلے تھے گلوبل ویلیج کے لیے ہمارے ساتھ دو فیملیز اور تھی فرینڈز کی چونکہ ہم سب لوگوں نے ایک گروپ بنایا تو عمومن ہم لوگ زیادہ گروپ بنا کے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بہت اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے آپ کا بچوں کی فرمائش تھی لازٹ یر ہم لوگ گئے نہیں تھے گلوبل ویلیج تو ہم نے کہا چلو اس دفعہ ایکسپلور کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ایکسپیرینس تو ساتھ بنے رہے دکھاؤں گی آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس دکھاؤں گی کیونکہ دیفنیٹلی پورا گلوبل ویلیج تو ایکسپلور کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہے تو بس سب لوگ کے ساتھ ہم لوگ نکلے ہیں اور یہ دیکھئے گلوبل ویلیج نظر آنا شروع ہو گیا ہے بڑ اتنا ٹرائفیک تھا انیکسپیکٹڈ تھا یہ ہم لوگ گلوبل ویلیج کی پارکنگ میں آئے تھے اور یہ دیکھئے یہ ہم لوگ کی انٹری اب سٹارٹ ہو گئی تھی اور انٹری کرتے کرتے ہم لوگ کو ساڑھے چار بچ چکے تھے 4, 35, 4, 40 تو ہم لوگ کو ہو چکے تھے کیونکہ راستے میں بہت زیادہ ٹرائفیک تھا تو بس یہ دیکھئے اچھا ہے گلوبل ویلیج اچھی جگہ ہے ویسے میں نے جو اپنا ایکسپیرینس کیا میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آنسٹ کروں گی کیونکہ میں کوئی ایسا نہیں شیئر کروں گی کہ نہیں آپ لوگ کو یہ کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے آنسٹلی جو میرا اپنا ریویو ہے وہ میں بس آپ لوگ کو دوں گے تو بس یہ دیکھئے لازٹر ہم لوگ آئے نہیں تھے لازٹر ہم لوگ پاکستان چلے گئے تھے تو اس سال ہم دیکھا کے چلو ہم لوگ ایکسپلور کریں گلوبل ویلیج سنا تھا کچھ چینجز آئی ہیں کچھ جگہیں نئی بنی ہیں اور یہ دیکھئے اسمان کی فیوریٹ اپنی کاری ہم لوگ اندر آ چکے تھے ساری چیکنگ کر کے کیونکہ آپ کا سارا سمان چیک ہوتا ہے تو اپنی چیکنگ کر کے ہم لوگ نے آن لائن ٹکٹس بائے کر دیئے تھے آن لائن ہمیشہ ٹکٹس بائے کریں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا انٹری ٹکٹ جو ہے وہ 29 دھرمز ہے اور ویکنڈ وغیرہ پہ تو اور ایکسپنسیو ہے 30 دھرمز ہے اور مگر آن لائن اگر آپ پرچیس کریں گے تو وہ آپ کو 22 دھرمز پڑے گا بس یہ انٹری ہم نے سٹارٹ کی تھی اور انٹری کرتے ہی سامنے ہمیں تاج مہل نظر آیا بہت اچھا تھا تھوڑا بہت چینج ہوئے زیادہ چینج نہیں ہوا مگر سب سے زیادہ چینج ہوئے مطبع بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو گیا ہے میں آپ کو آگے دکھاؤں گی میں نے جو لاسٹ چیزیں دیکھی تھی لاسٹ سے لاسٹ یعنی کہ دو سال پہلے اسے کافی زیادہ ایکسپنسیو ہو گیا ہے ظاہری بات ہے مہنگائی تو ہر جگہ ہو رہی ہے پٹی ہے کہ بچوں کے لئے کرنا ہی پڑتا ہے بس یہ میں انٹری کر چکی تھی تھوڑی بس crowd کرنا چاہتے ہیں وہ سب آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ سارا دن کا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو پتا ہے سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو مغرب کی نماز قریب تھی بس تھوڑا تھوڑا سا ہم نے ایکسپلور کیا پھر ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد آسانی سے ساری جگہ ایکسپلور کریں گے ویسے تو گلوبل ویلیج دیکھنے میں سب سے زیادہ آپ کو رات میں مزا آتا ہے کیونکہ اس کی لائٹنگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے ترکی کا بناوہ ہے تاج مہل ہے اس کے ساتھ ترکی کا بناوہ ہے اور آگے بہت سارے بنے سارے تو میں نہیں گھوم پائی بہت مشکل ہے کوئی سنگل بیچ لہو تو شاید پھر بھی پھل لیں یہ کوئیت کا بناوہ ہے تو کچھ جگہوں پہ میں گئی ہوں اور وہ چیزے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایکسپلور کروں گی بہت کافی رش تھا کافی زیادہ کراؤڈ تھا یہ پورا نیچے جو ڈاؤن سائیڈ پہ بناوہ ہے وہ پورا کورین یعنی چائنیز تھا سی فوڈ زیادہ تھا بہت زیادہ تو جن کی چوئیس سی فوڈ ہے تو وہ یہاں سے آکے کھا سکتے ہیں یہاں پہ شیل تھے اور شریم تو شریم تھے پراؤن تھے آکٹوپس تھے میں تو یہاں پہ گئی نہیں نیچرل سی بات ہے بس میں پغریب کی نماز کے لیے مزے جانا چاہ رہی تھی میں نے آمنہ کو بولا تھا آمنہ گئی تھی اسے تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھا تو بس وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے لیے بناتی ہوں ویڈیو اس لیے میں آپ ہی لوگوں کے بیٹھے میں جو صرف براؤن آکٹوپس شیل جو کھاتے ہیں پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں خیر سب کی اپنی چوائز ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں لگی تھی میں نے تو یہاں سے کوئی چیز نہیں کچھ بھائے نہیں کیا ہم کھائی نہیں سکتے تھے پسند ہی نہیں مجھے ساری چیزیں تو بس پھر ہم لوگ نکلے تھے آمنا نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی بس یہ دیکھیں جتنی رات ہو رہی ہے اتنی اتنی آپ کو لائٹنگ نظر آنی شروع ہو گئی ہے رات میں زیادہ اچھا لگتا ہے گلوبل ویلیج مگر تھوڑا سا موسم کراؤ ہم لوگ یہاں پہ لیڈیز مسجد بنی تھی یہ واش روم تھا لیڈیز کا وضو وغیرہ کریں فریش ہوں اور یہ سٹال لگے تھے بس پھر اس کے بعد مسجد کے بعد یہ دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد رات ہو چکی تھی یہ رات کا پورا منظر ہے کچھ لوگ یہاں خواہش ہو جاتی ہے یہاں پہ بچوں کا شو وغیرہ چل رہا تھا اب بچے اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ وہ دیکھتے وہ بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ بہت زیادہ enjoy کریں گے آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ بچوں کی زیادہ تر activities ہر پیویلین میں ہر جگہ پہ کہتے ہیں شو ہو رہے تھے اپنی اپنی country کے حساب سے تو بس یہ ساری رونک تھی یہاں پہ گلبل village کی بچے کو سب سے زیادہ excitement ہوئی اس کی bubbles کی جب شو ختم ہو تھا تو انہوں نے اوپر کچھ پلگائے تھا وہاں سے یہ سارے bubbles نکلے پورے آسمان پہ پھیل گئے تھے اور بچوں کی یہ حالت تھی کہ بس جیسے ہم لوگ بچپن میں کیا کرتے تھے بس bubbles کو بیٹھے وے پھار رہے تو excitement تھی یہاں پہ ترکیش آسکریم مل رہی تھی ترکیش آسکریم جو تھی اتنا آسان نہیں ہوتی مل اور یہ موس فیوریٹ پاکستانی سٹول ہمارا جہاں پہ تھوڑا فیل کرنے کے لیے یاد دلانے کے لیے ہم لوگ نے انٹری کی تھی ہم نے چلو یہ بھی گھومتے ہیں کافی اچھا تھا پاکستانی کپڑے کو کون نہیں جانتا پوری دنیا جانتی ہے سب سے بیسٹ کوٹن اور سب سے اچھا کپڑا پاکستانی کپڑا ہوتا ہے اور اتنا رش تھا نا وہاں کپڑوں کے سائٹ پہ پاکستان کی جیکٹ آپ پتہ بہت زیادہ مشہور ہے زیادہ تر یہاں پہ سٹرالز پہ میں ارابکس کو دیکھا تھا ایک انڈین کے سٹرالز پہ اور ایک پاکستانی پاکستانی بھی تھے مگر زیادہ تر ارابکس تھے یہاں پہ یہ شوز وغیرہ لگے تھے مگر بلیو نہیں کریں گے بے پنہ ایک سپنسیف تھے یعنی کہ میں بیان نہیں کر سکتی میں اتنا ایک سپیکٹ نہیں کیا تھا کہ دو سال میں اتنی چینجز آ جائیں گی جو لازٹ سے لازٹ مگر نے یہاں پہ شوز وغیرہ یہ خوسے وغیرہ دیکھے تھے جو ففٹی دھرمز کے ایزی ملتے تھے وہ اب یہاں پہ سیونٹی فائف ایٹی دھرمز کے مل رہے تھے تو سوچیں کہ کتنے زیادہ ایکسپنسیف تھے بہت زیادہ یہ دوپٹے پاکستانی مل رہے تھے اس کی کولیٹی بس نارمل تھی یعنی کہ اگر جہاں اس قیمت ملو اسی دھرم کا ایچ دوپٹا دے رہا تھا تو اگر پینسو کو کنورٹ کیا جائے آپ پاکستان سے لو تو دو دوپٹے تو آرام سے لے لوگ یہ دیکھئے یہ ساری جولریز پہ 35 40 دھرم کی مل رہی تھی اور یہ پاکستان کا فیمس ماربل جو ہے بہت زبردست تھا کافی اچھی خوبصورت چیزیں یہ جیس تھا ماربل کا بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا دیکھنے میں تو بس یہ کچھ چیزیں تھی یہاں اس ٹال پہ سے میں ایکسپلور کی تھی بہت اچھی لگی مجھے دیکھنے میں پھر ہم لوگ یہاں سے نکلے یوئی تو میں گئی نہیں کیونکہ میں یوئی میں رہتی کافی لوگ کو پسند ہے چینج کے لیے اچھا ہے 20 درم ایچ تھا وہاں پہ اور کتنا خوبصورت لگ رہا یہ ٹری یہ میں نے کیا کیا تھا اور اسی کے بعد بچوں کو اس کی ایکسائیٹمنٹ تھی آپ سیریوس لی نہیں کریں گے ہم لوگ جانے سے پہلے بچوں نے کہ ممہ ہمیں یہ سب چیزیں ٹرائے کرنی ہے تو میں نے کہ آئی چھو کے لیے انسان کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے پہلے تو میں سمجھی کہ یہ کچھ آئس کریم کی بولز ہوں گی ایسا کچھ ہوگا کافی مال میں تھا ہم نے وہاں کبھی ٹرائے نہیں کیا تھا تو بچوں نے کہ ہمیں ٹرائے کرنا میں نے چلو نو پرابلم آپ لوگ ٹرائے کرو کیونکہ واقعی میں بچے اب گروہ رہے ہوں نے چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹرائے کر سکے بچے زید کرتے ہیں اچھی چیز بھی نہ ہو تو میں میں نے ہمیشہ ان کو چیز جو ان کی چوائز کی ہوتی ہیں ٹرائے کرو میں نے ایک ہی لیا تھا چوائز کے لیے کہ سب لوگ ٹیسٹ کریں اس کا ٹیسٹ ہے کیسا ہم لوگ سب فیملیز کے ساتھ لیتے ہیں اور آپ seriously believe نہیں کرو گے میں جب یہ کھایا تو مجھے پتہ چلا کہ جو بچوں کے چیز بال ہوتے ہیں یہ وہ چیز بال تھے میں نے سوچا کہ کیا یہ لوگ بناتے ہیں بے وکوف کہ میں بتا نہیں سکتی بچوں نے اس کو کھانے کے بعد کہ اس کے بعد اب ہمیں لائف میں ایکسپیرینس نہیں کرنا اسے تو بس بچوں کو اچھا لگا چلو تم لوگ کو پتہ چل گیا اور ایکسپیرینس بھی ہو گیا یہ بچوں دیکھیں کیسی مستی کر رہے تو چھوٹے جو بچے تھے انہوں نے اپنی ٹی شیٹ بھی ریموو کر دی تھیں اور پانی میں خوب انجوائے چل رہا تھا دیکھنے بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا مگر ماباب کے لئے بڑا برڈن تھا بچوں کو چینج کر آنا اور سب کچھ کر نا تو یہ دیکھیں رات کی پوری لوکیشن ہے گلوبل ویلیج کی کافی کراؤ تھا ہم لوگ اسے بس ایک غلطی ہو گئی کہ ہم لوگ ویکنڈ پہ گئے تے یہ امریکہ کا تھا تو کوریا کے اندر تھوڑا سا ہم لوگ نے جا کے وزٹ کیا چن لڑکیوں کو کوریا کی برانڈ سکن کیر کی ضرورت ہے تو یہ یہ سب آویلیبل ہیں مگر یہ آن لائن سے بھی زیادہ ایکسپنسیو ہے جو چیز آپ کو فیفٹی دھرم کی آن لائن میں مل جائے گی وہ یہاں اسٹالز پہ 120 130 کی مل رہی تھی بہت زیادہ ایکسپنسیو تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کافی زاری چیزیں تھیں بس بچوں نے کھانے پینے چیزیں کافی ایکسپلور کریں بچوں کی ایک انجوائیمنٹ تھی وہ بھی میں آپ دکھاتی رہوں گی اس کے ساتھ یہ یہاں پہ کواب مل رہے تھے یہ بھی ترکیش تھے اس میں بھی سیری میں آپ کو ریکیمنٹ نہیں کروں گی اندر کوئی چیز کچھ بھی نہیں بس یہ پاکٹ تھی اس میں انہوں نے کواب رکھے ہوئے تھے تو آپ کی چوائیز ہے جو چیزیں مجھے اچھی لگیں میں نے اس اس لئے بچوں نے کہ ہم کسی طرح کھائیں گے تو اچھا ہوگا یہ بھی ہم لوگ آئے تھے یہ بہت سارے ایسنس بغیرہ رکھے ہوئے تھے کوریا کی اس میں یہ جو آئیس کریم تھی یہ بچوں نے کھائی 25 درم ایچ تھی پورا ایک گلاس مگر واقعی میں بہت تیسٹی تھی سیریس میں کہوں گی گلوبل ویلیج جائیں تو اسے ضرور ٹرائی کرے گیا ہر کوریا کے یا کچھ جگہ پہ سٹالز بنے میں یہ آئیس کریم ہے بہت تیسٹی تھی اور یہ جھولے تھے جس میں جانے کی کسی کی حمد نہیں تھی بچوں کو دیکھ خوف آرہا تھا یہ دیکھیں میں نے کلوز اپ کی یہ چھوٹی سی بال ہے پتہ نہیں بھئی حمد ہے کیسے بیٹھتے ہیں لوگ اور یہ اغوانستان کا تھا یہاں پہ مجھے دیکھے کیا اٹریکشن ہو یہ دیکھئے یہ پورا لال لال ریڈ ریڈ جو نظر آرہا یہ زافران تھی اللہ اگوانستان کے سٹالز میں آئی صرف زافران کو دیکھیں نیچے بھی سب جگہ انہوں نے سٹالز پہ لگا رکھی تھی اندر سارا ڈرائی فروٹ سا جو بھی آپ کو چاہی ہو ہر طریقے کا یہ اس نے 3 ٹائپ زافران دکھائی تھی بہت ایکسپنسی تھی یعنی 150 دھرم کیا کہتے ہیں گرام کے حساب سے مل رہی تھی 350 دھرم کی کچھ اس طرح سے بہت ایکسپنسی تھی میں نے اس کو ٹیزٹ بھی کیا بھٹھا یہ ہے کہ یہ اور ریشنل تھی تو میں وہاں سے زافران کی چائے وغیرہ بھی پی اور وہاں سے میں نے زافران بائے سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھ ہم نے آپ سے یہ تین سمال والے لیے تھے سب نے ٹرائے کرنے کے لئے کہ اگر اچھی ہوگی تو نیکس پھر آکے بھائے کریں گے تو بس یہ ساری چیزیں تھی وہاں پہ اور یہ جب کوریا کے سٹرول میں گھوسے تھی یہ دیکھیں یامنا کی حرکتیں اور جو فرنڈز سے ان لوگ کی حرکتیں یہ سلائم وغیرہ ٹچ کر رہے تھے میں نے بھی ٹچ کی کافی گوئی قسم کی تھی مجھے تو نہیں پتہ نہیں بچوں کو کیا اس میں سٹسفیکشن ملتی بس کوریا کے سٹرول پہ یہ ساری چیزیں تھی فین زیادہ چیزیں نہیں میں نے ایک چیزیں پسند آئے جولری بہت اچھی تھی بہت بہت ایکسپنسیف تھی میں نے یہاں سے جولری خریدی تھی مگر وہ دے رہتے ون ہن 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 لوگوں نے انٹری کری مزہ آیا اپنی چیزیں دیکھ جاکہ وہاں پہ کھا رہے تھے ہمیں بول کہ ممہ آپ تھوڑا یہاں ویڈ کریں ہم لوگ کچھ ایکسپلور کر کر آتے اور ویڈیوز بنا رہے تھے ہم لوگ بیک سائیڈ پہ آئیتے ہمیں چیز نہیں پتا چلی ہمیشہ ویکنڈ پہ فائر ورکز ہوتا مگر انہوں نے بتایا کہ اس سال جب سے گلوویل ویلیج سٹارٹ ہوئے تو اس دفعہ اب تک فائر ورکز سٹارٹ نہیں ہوئے یہ انڈیا کا جو سٹال ہے وہاں پہ بیک سائیڈ پہ یہ بنے میں میں نے تو صرف یہ وائٹ ہاؤز ہی دیکھا تھا اور میرے خیال سے پیریس کا بھی دیکھا بیک سائیڈ پہ بنا ہے اگر آپ لوگ جائیں تو ضرور دیکھئے کافی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں انجوائی کرنے کے لئے بہت ساری چیز ہیں اگر بندہ جائے دیکھے یہ دیکھئے اسی کا بیک سائیڈ ہے وہاں پہ پیریس بنائے کافی ساری چیزیں بنیوی تھیں چھولوں بہت مہنگے تھے یعنی پورا کمپلیٹ پجام اور شیٹ جو تھی جو عام سے آپ کو بہار مل جائے گی سکسٹی سیونٹی دھرم کی وہ یہاں پہ ون ہن 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 ٹوئنٹی فائیف کے ون تھرٹی کے اتنے ایکسپنسف وہ دے رہے تھے بارگیننگ کچھ یہاں پہ فانکشنز بھی اور کیا کہتے ہیں ڈانسنگ وغیرہ بھی چل رہا تھا تو بس وہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑا بہت سرچ کیا یہ خوشبویں تھی اود وغیرہ کی کافی زبردست ایسنس تھے بس ہم لوگوں نے سمیل کیے تھے یہاں پہ سیمپل کے طور پر رکھے ہوئے تھے کافی اچھے اور زبردست تھے چھو لینا چاہے وہ یہاں سے بھائے کر سکتا ہے اپنا ایکسپیرینس یہ سب چیزیں سب جگہ مل جاتی ہے کچھ ایسا نہیں ہے اس ملک میں ہر طرح کی چیز مل تی چیز چیز چاہے وہ انڈیا ہو پاکسان ہو بس وہ دیکھنے کے لیے تھوڑا سب بچوں کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہو گئے تھے اچھا تھا صحیح تھا میں نے بس اس کو تھوڑا میوٹ کیا وغیرہ کو کافی رائیٹ نہ ہو پس اس طرح کے تھوڑے شوز تھے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے تیل کی شاپ اکثر فائدہ نہیں بلکل بھی 300 کی بوٹل دے رہی 300 250 اور بھو 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 میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں اپنی اممہ ان کے ٹوٹ کے آزمائے انشاءاللہ وہ ہی بہت بہتر ہوتا ہے بچوں کا کون ڈاک ٹرائی کیا تھا کون ڈاک بھی کھانے کھانا پینا برپول چل رہا تھا بھائی وہ نہیں رک سکتے ان کا مقصدی بچوں کا کھانے پینے کا تو بس ان کا بھی چل رہا تھا اور ہمارے بھی چلی رہے تھے یہ یمن کی طرف ہم لوگ انٹر کیے تھے یہاں کے کارپیٹ بغیرہ ایران کے بہت زبردست تھے بہت زبردست زبردست باقی میں یہاں کی چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں بٹ میرا ایکسپیرینس یہ ہے میں نے پورا گلوبل ویلیج سرچ کیا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی زافران آپ کو نظر آرہی ہے کتنی زبردست زافران تھی زافران تو میں کہاں بہت زبردست تھی اگر چاہیں ضرور جائیں تو وہاں سے ضرور بھائے کریے گا میرا مگر ایکسپیرینس یہ رہا گلوبل ویلیج بے پنہ بے پنہ ایکسپنس ہو گیا ہے یعنی کہ ہر چیز کے اوپر 30 to 40 دھرم تک انکریز ہوئے ہیں وہ چھوٹی چیز جو آپ آرام سے بہار سے خرید سکتے وہ انہوں نے یہاں پہ اتنی ایکسپنس رکھئے میں یہاں پہ یوں آئی تھی مجھے گرم مسالہ لینا تھا بہت وہ مجھے ملا نہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہتم ہو گیا تو کل آئے گا خیئر میرا کام نہیں ہوا بس میں وہاں سے واپس آگئی تھی تو یہ دیکھی میں آپ کو سب دکھا رہی ہوں بس رات کی رونک ہے گلوگل ویلیج کی جائیں بس انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ مزے کریں ہم تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لے کے گئے تھے ہم نے وہاں سے کھایا پی پی اور تھوڑا یہ سب چیز کا انجوائے کیا بچوں نے سب سے زیادہ انجوائے کیا مگر ہم لوگ کی کھانگ یں جو تھی نا بلکل ختم ہو چکی تھی یہ سمجھئے کہ اتنا چلنا تھا اتنا چلنا تھا کہ میں بتا نہیں سکتے بٹ یہ ہے کہ اچھا راہ ایکسپیرینس چلوئے یہ بھی ہو گیا اس سال ہم لوگ نے یہ بھی وزٹ کر لیا گلوبل ویلیج بچے بہت خوش ہوئے اس کے بعد اور کیا چاہیے ہمیں بس بچوں کی خوشی کے لیے ہم لوگ گئے تھے اور آپ لوگ بھی جائیں اپنی فیملی کے ساتھ اچھی جگہ ہے ٹیوریس کے لیے تو یہ بیس پلیس ہے یہ پہ گھومنے کے لیے تو کہ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا تو مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ضرور ملوں گی پھر ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا